بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے دریافت کر لو سکھر سے بھائی محمد جنید صاحب نے سوال لکھا ہے مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے یہ جو سوشل میڈیا پر پوسٹ آتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ پھر آگے لکھا ہوتا ہے کہ اس پوسٹ کو صرف منافق ہی لائک و شیئر نہیں کرے گا جو پکا مسلمان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ اس پوسٹ کو ضرور شیئر کرے گا مفتی صاحب ایسی پوسٹ کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسی پوسٹ کو آگے شیئر کرنا چاہیے یا نہیں ایسی پوسٹ کو ڈلیٹ کرنے میں گناہ تو نہیں ہوگا برائے مہربانی اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیں میری طرح یقیناً اور بھی بہت سے لوگ پریشان ہوں گے محمد جنید جی میرے محترم بھائی یہ جوہلا کی طرف سے ایسی پوسٹیں آتی ہیں جاہلوں کی طرف سے آتی ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں اس طرح کی اگر پوسٹ آ جائے تو اس کو لائک و شیئر کرنا فرض واجب نہیں ہے اگر آپ لائک کرنا چاہتے ہیں تو لائک کر لیں لیکن آپ کے لئے یہ حکم ہے کہ اس کو شیئر نہ کریں اس طرح کی یہ جو لوگ جو زیادہ اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں ان کا آپ دیکھ لینا ظاہری ان کا ہلیہ دیکھ لینا ان کا رہن سہن دیکھ لینا ٹوٹل خلاف شرع ہوگا تو ساری شریعت انہوں نے یہیں سمیٹ لی کہ یہ ایک میسج آئے اور اس کو سو لوگوں میں پھلا دیا جائے تو محبت بڑھ جائے گی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے اور ثبوت لیا جا رہا ہے میرے محترم بھائی یہ ساری کی ساری جالی باتیں تھیں یہ منگڑت باتیں تھیں بلکہ کچھ پوسٹیں تو یوں بھی آتی ہیں کہ جو اس کو ڈلیٹ کرے گا اس کا نقصان ہو جائے گا فلان شخص نے اس کو ڈلیٹ کیا اس کا بیٹا مر گیا فلان شخص نے اس کو ڈلیٹ کیا اس کا چلتا کاروبار بند ہو گیا یہ ساری کی ساری فضولیات ہیں یہ منگڑت باتیں ہیں حقیقت کے ساتھ اس کا دور دراست کا کوئی واسطہ نہیں آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے ایک مطلب کاغذ ہوتا تھا جس پر شیخ احمد نامی کا ایک خط تھا جو بڑا مشہور ہوا شیخ احمد نامی شخص نے خواب دیکھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس خط کو سو بندوں میں تقسیم کرے گا اس کو بہت مال و دولت مل جائے گا اولاد مل جائے گی رزق مل جائے گا اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جو اس کو شیر نہیں کرے گا اس کو چھپوا کر تقسیم نہیں کرے گا سو لوگوں میں اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا فلان جگہ ایک شخص نے اس کو غلط سمجھا اور پھاڑ دیا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا وہ مر گیا ایک شخص نے پھاڑا اس کا کاروبار بند ہو گیا ایک شخص نے پھاڑا اس کی ماں مر گئی یہ ساری کی ساری جالی اور من گھڑت باتیں تھی پہلے وہ مطلب ہارڈ کپی میں آتا تھا ایک لیٹر لکھا ہوا ہوتا تھا آج کر یہ سوشل میڈیا پر پی ڈی ایف میں آ گیا یہ وہی چیز ہے جو پہلے سے چل رہی ہے یہ جالی بات ہے میں ایک مرتبہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں ایک مرتبہ میں ایک دکان پر کوئی سامان لینے کیلئے گیا تو دکان در بڑا پریشان بیٹھا تھا میں نے اس کو پوچھا بھی خریت ہے بھائی بہت پریشان بیٹھے ہو اس نے کہا جی یہ ایک بندہ مجھے یہ خط دے گیا ہے میں یہ پڑ بیٹھا ہوں اس کو چھپوانا مشکل ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں غریب آدمی ہوں اور نہ چھپوانگا تو میرا نقصان ہو جائے گا چونکہ میں پڑ لیا میں نے میں نے کہا یہ مجھے دے ادھر میں نے اس سے لیا اور اس کے سامنے پھاڑ دیا الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا یہ ایسے بد عقیدیاں نہیں پھیلانے چاہیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے ہماری بد عامالیوں کی وجہ سے نحوستے آتی ہیں نقصانات ہوتے ہیں ہماری خوشیاں جاتی ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں بد عامالیوں پر ڈٹے رہتے ہیں اور اس طرح کی من گھڑت اور جالی باتوں کو ہم لے لیتے ہیں تو میرے محترم بھائی یہ ان چیزوں کو عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کرتی کہ یہ ایسی چیز آپ کے پاس پوسٹ آگئی نہ شیئر کریں گے تو نقصان ہو جائے گا اس لیے ایسی پوسٹوں سے بچنا چاہیے ایسی اگر کوئی ہارڈ کافی آپ کے پاس آ جاتی ہے کوئی لیٹر آ جاتا ہے اس طرح کہ فلان شخص نے خواب دیکھا یہ جالی بات ہوتی ہے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوتا کوئی ایسی حقیقت نہیں ہوتی پہلے تو شیخ احمد نامی شخص ہی پھر رہا ہوتا تھا اب یہ سوشل میڈیا پہ بات آ گئی اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے ایسی چیزوں کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ ڈلیٹ کر دیں اس سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے انشاءاللہ اگر اس کو ڈلیٹ کریں گے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا نقصان کسی کا نہیں ہوگا ہاں اگر محمد الرسول اللہ لکھا ہے زیادہ زیادہ آپ اسے لائک کر لیں لیکن آگے شیئر کرنے سے اجتناب کریں اس سے بچیں اور لوگوں کو بھی اس سے بچائیں موسیقی موسیقی